برطو صاحب اسلامی برطو آج حکومت نے جو دلائل پیش کیے ہیں سچی بات یہ ہے کہ سرکاری وقیل کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک انتہائی کمزور کیس لڑ رہا ہے اور آج انہوں نے ہماری نیتوں پر بھی بات کی کہ جو فیکٹیشنر ہیں ان کے نیت ٹیک نہیں ہے اسی وقت میں نے عرص کیا کہ اب تو اپنی نیت کا الٹرا ساؤن اور سٹسکین کر کے عدالت کو پیش کرنا ہوگا لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری نیت بالکل صاب ستری ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو اور اصلاح کے لیے ایک کاروائی کی ضرورت ہے احتساب کی ضرورت ہے جو بڑوں سے آغاز کیا جائے آج بھی حکومت نے نئے کا آغازات پیش کیے اور یوں محسوس ہوا کہ کہیں پہ ایک فکٹری ہے جو نت نئے کا آغازات اور سندات تیار کر کے پیش کر رہے ہیں قطری خط بھی اس کا ایک حصہ ہے اور آج کے بھی جو خطوط ہے وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کہانی کا آغاز بھی حکمران خاندان سے ہوتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا اختتام حکمران خاندان پر نہ ہو بلکہ ان تمام لوگوں اور تمام کردار کو بھی اس میں شامل کیا جائے جو انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے ہمارا دو پیٹیشنز ہے ایک نواز شریف صاحب کی حوالے سے ہے کہ انہوں نے سرکاری حیثیت کو ذاتی کاروبار کے لئے استعمال کیا ہے پارلیمنٹ میں خطاب کر کے انہوں نے کاروبار اور خاندان کے لئے اس فورم کو استعمال کیا ہے اور دوسرا کیس ہمارا ان تمام لوگوں کے حوالے سے ہے جو پاناما سکنڈل میں انوال ہے میں اب بھی یہی مطالبہ کروں گا کرتا رہوں گا کہ احتساب ہو سب سے پہلے تو حکمران کا ہو اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کا ہو جنہوں نے آج اس قوم کو لوٹا ہے یا کل لوٹا تھا جو دھائیں جانب کرے ہیں یا بائی جانب کرے ہیں جن کے نام آپ شور کمپنیوں میں ہیں جو ڈرگ ماپیا کے ایجنٹ ہے جو شوگر ماپیا کے ایجنٹ ہے اور جنہوں نے اپنے کام کو نہیں تبدیل کیا اپنے نام تبدیل کیے جھنڈے تبدیل کیے لیکن یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اب عوام کے ساتھ کہ اپنے حقوق کے لیے اور اپنی کلین مستقبل کے لیے اور کرپشن پری پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ اس احتساب کے مومنٹ میں حصدار بنے اس لئے کہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ سیاسی تاثبات کا مسئلہ نہیں ہے کسی کو زلیل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے میں اپنے ملک کو کرپشن سے پاک دیکھنا چاہتا ہوں اور ایندہ نسلوں کو ایک ایسا پاکستان دینا چاہتا ہوں جہاں اداروں میں کرپشن نہ ہو جہاں میرٹ کے بالا دستی ہو جہاں قرآن کی بالا دستی ہو اور اس کے نتیجے میں لوگ ہمارے گرین پاسپورٹ کا احترام کریں گے باہر اس کے نتیجے میں لوگ ہمارے ملک کو تانے نہیں دیں گے لیکن جب تک ہمارے دامن پر کرپشن کے داغ موجود ہے خصوصی طور پر اکمران ان کے دامن پر ہمارے ملک کا یہی حشر ہوگا اس لئے قومی جدوجہد ہے قادی آدم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تھا بڑا احسان کیا تھا اور ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو ایک کرپشن فری پاکستان بنا کر قائد کے اس خواب کی تکمیل کریں گے جس کے لئے انہوں نے جدوجہد کیا تھا بہت شکریہ